نمشکار گورکپور نیوز میں آپ کا سواغت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سمی اب خبریں وستار سے خورابار دھانے کی پولیس نے دھوکھا دھڑی کرنے کے آروپ میں دس ہجار کے انعامی ابھیوکت کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایسپی سٹی کرشنکمار وشنوئی نے بتایا کہ مخبر کی سوشنا پر ایک ابھیوکت کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان دیانند گپتہ پتر سورگیر رام بیلاس نیواسی بسند پور نرکٹیا تھانا راج گھاٹ کی روپ میں ہوئی ہے ایسپی سٹی نے بتایا کہ ابھیوکت کے اوپر دس ہجار کا انعام تھا جو کی بانچے چل رہا تھا جس کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں خورابار تھانا پراباری جین آرائن شکل ایسو جی پراباری مدھونات مشرا اپنیرچھک پرابات سنگھ ہیٹ کونسٹیبل سوہن یادو دینیش کمار شامل رہے اس سمبند میں گوراکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایسپی سٹی کرشن کمار وشنوئی نے کہا جنپت گوراکپور کے تھانا کھورابار کو کل ایک اچھی سفلتہ ملی جس میں انہوں نے دس ہجار کے انعامیاں دیانند گپتہ نامک ویکتی کو گرفتار کیا ہے دیانند گپتہ پچھلے تین سال سے فرار تھا انہوں نے ایک چوبیس لاک سترہ جار روپے کا فروڈ کیا تھا اس فروڈ میں انہوں نے ایک ایسی مہیلہ کو ٹھگا تھا جس سے پی این بی کا سویم بینک کا مینیجر بن کر اپنے ساتھ میں ایک رازن یادو نام ویکتی کو بینک کا کمیسن ایجنٹ بنایا اور ایک انہی ویکتی کوسل اس کو بھی بینک کا ایجنٹ بنایا ان دونوں ایجنٹ کے مادیم سے سویم کو پی این بی بینک کے اندر پہلی بار وہاں پہ سویم کو وہاں بٹھایا رکھا گیا اور اس کے بعد میں اس مہیلہ سے تین سال کے اندر ویوین قسطوں کے مادیم سے لیوکریٹیو ریٹ پر ریٹن دینے کے جھانسہ دے کر دوہ جار بیس میں اس کے بعد میں اس کو ایشورڈ اور ایشورنس دینے کے لیے بھی ایک موبائل بھی دیا تھا کہ یہ آپ کمپنی کی بہت ویلیوٹ کسٹمر ہیں اور اس کے بعد میں جب وہ مہیلہ تین سال پورے ہونے کے بعد میں اپنے ڈوکمنٹ لے کے پی این بی برانچ گئی جبلی روڈ پر تو پی این بی کے مینجر نے بتایا کہ ان کو اس پرکار کی کوئی آپ کی ایف ڈی نہیں ہے اور یہ آپ کا فرجی جتنے بھی آپ کے باپتریں ہو دیئے گئے اس کے بعد میں انہوں نے پولیس تھانے پر اپنی ریپورٹ دچ کرائی اور اس کے پورٹ کے آدھا پر مکرمے درچ کیے گئے اور اس ایفیوٹ کو یہ تین سال سے فرار تھا اس کے اوپر این آمیہ تھا اس کو آج گرفتار کر کے جیل پہ جا گیا ہے اس میں ٹوٹل تین لوگ تھے اس میں سے ایک ایفیوٹ کی مرتیو ہو چکی ہے اور ایک ایفیوٹ نے ماننی انہیلے سے سٹے پہ آریسٹ لیا ہوا ہے اور یہ تیسرا ایفیوٹ تھے اس کو پکر کے جیل بیجا جا رہا ہے ان کے بینک اکاؤنٹ بھی چیک کیا جائیں گے اور یہ بھی پتہ کیا جائے گا کہ انہوں نے کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا فروڈ کیا ہے اور اگر یہ اس طرح کا گینگ اگر سامنے پرکاس بناتا ہے تو ان کا گینگشٹر کا بھی پنجی کرت کیا جائے گا اور ان کی سمپتی بھی سیجھ کیا گیا موسیقی